جے ہند سواگت آپ کا آپ کے اپنے چینل ایس کے فائر سٹڈی گائیڈ میں آج ہم جانیں گے فائر سروس کے ایک ذمہ دار پد فائر انجن ڈرائیور یا جسے کہیں کہیں ڈی سی پی او ڈرائیور کم پمپ اوپریٹر کہتے ہیں ان کے وشے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک پمپ اوپریٹر یا فائر انجن ڈرائیور ایک محتوپورن پد ہے کیونکہ ان کے بینا فائر کی گاڑی کا مومنٹ نہیں ہو سکتا اور گاڑی کے مومنٹ کے بغیر فائر سروس کی کوئی اہمیتی نہیں ہے اس لئے اس پد کی ذمہ داریاں اور کاریے بہت محتوپورن ہیں ہر ایک فائر انجن ڈرائیور یا ڈی سی پی او نے اپنی ذمہ داریاں اور کاریے کو دھیان سے سمجھنا ہے اور اپنی ڈیلی لائف میں ان کے انصار اپنی کرتے ہوئے کا پالن کرنے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے ہے پنچ چولٹی ڈوٹی سمیہ پر آنا اور ڈوٹی سماپتی کے سمیہ پر جانا پرتیک فائر سٹیشن پر پرتیک سپٹ ڈے یا نائٹ میں پمپ آپریٹر یا فائر انجن ڈرائیور ہوگا پمپ آپریٹر اتنا پڑالی خیا یا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ ٹی ایف ایف یا پی ایف پی کے ریکارڈ کو مینٹین کر سکے وکل کے محتوپورن بھاگوں کے نام اور اسے وکل کے کاریوں کو سامنے گیان ہونا چاہیے سڑک کے نیموں کا جانکار اور چال کو دورہ دکھائے گئے سنکیتوں کے وشے میں جاننے والا ہونا چاہیے سبھی سنکیتوں کو سمجھ کر یوگے طریقے سے ہاتھ کے سنگل دینے میں سکسم ہونا چاہیے آگ گو جانے والے ینتروں کو کس پرکار اوپیو کرنا ہے ویوہانوں کے لیے آگ روضی شابدانیاں فائر پرکوشن سے پوری طرح پریچت ہونا چاہیے گاڑی میں کوئی ینتری خرابی ہو جاتی ہے تو اس حطی میں کی جانے والی کاروائی کی جانکاری ہونی چاہیے یا کوئی درگھٹنا ہونے پر کیا کاروائی ہوگی اس کی وشے میں جانکار ہونا چاہیے اپنی شپٹ میں سمیہ پر ڈوٹی کے لیے ریپورٹ کرے گا اور پروپر اور ساپ ستری ڈریس میں ہوگا آگ لگنے کی سوچنا پر تیز کاروائی کے لیے ڈوٹی کے دوران رات میں سوئیں گے نہیں سامانے فائر پریکٹش یا فائر شیشن سے گاڑی کو چلانا ان کی جمعیداری ہوگی اور اگنی شمن کے دل کے نمبر دو کے روح میں ٹی ایف ایف یا پی ایپ پی کو اپریٹ کرنا بھی ان کی جمعیداری ہے ان کے ادھین یا انڈر جتنے بھی ٹی ایف ایف یا پی ایپ پی ہوں گے ان کا دینک رکھ رکھاؤ کرنا اس کے ساتھ گاڑی میں سبھی ٹائپ کے آئیل کا لیول چیک کرنا وارٹر لیول چیک کرنا بیٹری ٹائر اور گاڑی کے پمپ پھنکسنگ کو ڈیلی چیک کرنا اور کوئی کمی اس میں پائی جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنا اور اپنے سینئر کو اس کی ریپورٹ دینا یہ سبھی فائر انجن ڈرائیور کے کاریے ہیں چارج لیتے یا دیتے سمیں اگر گاڑی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اسے رجسٹر میں نوٹ کرے گا اور ویکتی کی طور پر سے اپنے شپٹ آئی سی کو اس کی سوچنا دے گا فرسٹ ایڈ فائر فائٹنگ اپکڑنوں کے اپیوگ اور رکھ رکھاؤں کی جانکاری رکھنا بھی ان کا کاریہ ہے آگ سے لڑنے کے لیے پراتمک سی دانتوں یا فائر فائٹنگ کرنے کے طریقوں سے خود کو پریچیت کرنا ہوگا یہ بھی ان کی ڈیوٹی کے اندر آتا ہے ایش ڈیبلو ٹی ہائیڈینٹ یا ٹی ایف ایف سے کرائے گی ڈریلوں سے بھی خود کو پریچیت کرانا اور فائر کرو کے کسی بھی سے دسے کو دیئے گئے کاریہ کو کرنے کے لیے ہمیشہ تت پر رہنا جس جگہ پر سرویس کر رہے ہیں اس جگہ کی پوری جانکاری رکھنا اور ایش ڈیبلو ٹی شیڈز بیلڈنگ اور فائر رس کے سیمبل کی جانکاری رکھنا بھی ان کا کاریہ ہے فائر کا ہارڈ ور کرنے کے لیے ساری گروپ سے فٹ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کئی بار ایسے کاریہ کرنے پڑتے جو ہمیں چوبیس گھنٹوں کرنے پڑتے ہیں اگر ہم ساری گروپ سے فٹ نہیں ہوں گے تو ان کاریوں کو کرنے میں ہم اپنے آپ کو سخصم نہیں پائیں گے LHF یا LFM کی انپستیتی میں اگر کوئی سینئر نہیں ہے تو فائر سٹیشن کا چارج لینا اور اپنی ڈیوٹی کے علاوہ LHF یا LFM کی ڈیوٹی کا کاریہ بار بھی سمالنا یہ بھی ان کی ڈیوٹی کے اندر آتا ہے پروپر ریلیور کے بغیر اپنی ڈیوٹی کے ستان کو نہیں چھوڑیں گے اور فائر لوکیشن پر جارنے سے پہلے لوکیشن کی پروپر جانکاری لینا اور شینو فائر پر پہنچنے کے بعد اپنے سپریئر کو یا مین اوفیس میں وہاں کے حالات کے وشہ میں جانکاری دینا یہ بھی ایک ڈی سی پیو اوبلی ایفی ڈی کا کاریہ ہے یہ تھے ڈی سی پیو یا ایفی ڈی کے کاریہ اور ذمہ داریاں آسا ہے ویڈیو آپ کو گیاں وردک لگی ہوگی چینل پر ڈالی فائر سے ریلیٹڈ اور ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی سوزاؤ ہو تو سوزاؤ بوکس میں ڈالیں دھنیا بات